بہاری دلی کے علی پور تھانا شیطر پور پور کے نالے میں دلدل مفیسے گائیں کے بچے کو بچانے کے لیے مانم کلیان سیوہ منش کے دورہ بنائے جارہے ہیں مندر کے بجاری ناگندر پرشاد کشواوے سمیتی کا راستہ دکھتنیش کمار نے اپنی جان پر کھیل کر گائیں کے بچے کی جان بچائے اور دلی پولس کی مدد سے علاج کے لیے گو سالے کے اسپطال تک پہنچایا یہ جانگاری میں ٹیلنٹ آفنڈیٹرس کی ٹریمہ ڈریم سوسل ویل فیر اینجیو نے دی شیچائی ویباق کا کھلا نالا کس طرح سے جان لیوا ہو سکتا ہے اس کا جیتا جاکتا سبود پور پور کے نالے کے پاس ٹہل رہا گائیں کا بچہ نالے کے پاس گھاس کھانے کے لیے ٹہل رہا ہے تب ہی کچھ آوارہ کتوں نے گائیں کے بچے کو اتنوچنا آرم کر دیا گائیں کا بچہ اپنی جان بچانے کے لیے نالے کی طرف بڑھا جس کانوے دھرے دھرے دلدل مدھستہ چلا گیا آس پاس ٹہلنے والی لوگوں نے شور مچایا لیکن نالے میں کوئی اتر نہیں رہا تھا اس پر مندر کے پوجاری ناگندر کشوان نے ہمت دکھائی اور نالے میں کود کر جان بچائی دیکھیں کیا کہتے ہیں چھیتر کے لوگ سبھی کو میرا آدیش میں سنگیتہ راج کماری ہوگی اور ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ ہے بھولپور نالا ابھی ہم اس رشتے سے گزر رہے تھے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نالا کتنا گہرا ہے اور خطرناک بھی ہے اس نالے کی صفائی تو کی جاتی ہے لیکن اس کا جو کودہ کچھرا نکال کر سائیڈ میں رکھا جاتا ہے وہ واپس سوٹ کر اسی میں گر جاتا ہے تو جیسا کہ ہماری ٹیلنٹ آف انڈیا رسٹ کی ٹیم اور ڈریم سوشل ویل پیر کو سلوکاس سنگٹھن انڈیا کی ٹیم اس رشتے سے گزر رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ گائے کا ایک بچڑا جو اس نالے میں گرا ہوا تھا فسا ہوا تھا اور اس کی جان کو خطرہ تھا تو یہاں کے جو گرام واسی ہیں نیواسی ہیں وہ لوگ اس بچڑے کو نکال رہے تھے اور اس بچڑے کو نکال کر نہلایا دولایا اور اس کو نہلایا دولایا اور ساپ کیا اور اس بچڑے کو شرکشت ایک اس تھان پر اربی دوپ میں بیٹھایا گیا ہے تو آپ سوچ کر دیکھیں کہ جب ایک بچڑے کی جانی تینی خطرے میں ہو سکتی ہے تو جو لوگ اس کو اس دندل اور دندے نالے سے نکال رہے ہیں ان کی جان کتنی خطرے میں ہوگی یہ ہے بھڑپور نالا اور یہ فلڑوی باگ کی لاپرہوی دیکھئے یہ ٹوٹی جو بانڈری ہے یہ ٹوٹی بانڈری سیدھی سیدھی اپنی درسہ بتا رہی ہے کہ یہاں پر کس طرح کا پھرڑوی باگ دھیان دے رہا ہے اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک بچڑا جو آپ یہ دیکھئے یہ بچڑا ہے جس کو ابھی اس نالے سے ہی نکالا گیا ہے یہ کتوں نے جیسے ان کے پیچھے پر گیا اور یہ اپنی جان بچانے کیلئے دلدل میں فس گیا اور بہت بڑے گاڑ ہے اس میں ہم سب مل کے یہ سواجی ہے یہ نیچے گئے اور پھر رسی بانڈ کے اور دندے سے پکر کے سوالوی چھنچ کے باہر نکالے پھر دھوئے اور پھر یہ ابھی دیکھ لو کتے نے کتنی ان کے خیال کرتا ہے ایک سرحہ یہاں ہوتا رہتا ہے تو اس کی سفائی نہیں ہوتی کبھی سفائی ہوتی پھر گار وہیں چھوڑ دیتا ہے گار اٹھاتے نہیں ہیں وہی اٹھاتے بلکل نہیں وہی اٹھاتے جاتا ہے نکالا جائے تو اٹھا کے لے جائے تو نا کیا نام افکا ناگر میں پر ساتھ کچھوہا کہاں رہتے آپ یہیں بڑپورڈ انٹینشن تو کیا پتلد کیسے لگا تھا آپ کو ہمیں کول کیا گیا تھا تو میں نے رسی اور بانس لے کر رہے تھے اسے ہم نے نکال لیا اس کو تو اس میں جو دلدل تھی اس میں تو آپ کی جان کا خطرہ ہوگا وہ خطر تو ہی ہے کچ بھی کتنے لوگ پھینگ دیتے ہیں گوری کے ساتھ میں بھر کے تو سیاد اس میں کچھ لگا وہ کتا کے کٹا ہوا ہے وہ کتا کٹا ہوا ہے وہ کتا کٹا ہوا ہے دس کتے اس کو لپٹا ہوا تھا اچھا پہلے آوارا کتے ہاں اپنے جان بچانے کے لیے نالی میں پت گیا تو آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی آپ کیا کریں کوشش کرنا پڑھنے 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 کی یا آپ نے جان کی دیکھیں رب آپ کو گائے کا بچہ بچانا ضروری تھا ضروری تھا بہت بڑی بات ہیں آپ یہ دیکھ رہے جس طرح سے ایک کشواز جی کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں دی مجھے صرف اور صرف اس جیو کی جان کی پرواہ دی اور آج انہوں نے اس نالے میں کود کر اسے بچڑے کی جو جان بچائی ہے یہ کابلی تاریف ہے اور ٹیلنٹ آف اینڈیا ٹرائسٹو ٹیلنٹ آف اینڈیا کی جو ٹیم ہے اور ڈریم سوچل ویل پر کوشل وکاس ہنٹن کی ٹیم جو ہے ان کو دنیاواد دیتی ہے اور اس طرح کے جو لاپروائی کرنے والے ادھیکاری ہیں ہم پرشاسن یہ کہیں گے کہ ان کے خلاب بھی جو ہے کارنے نوی کاروائی کی جائے کہ جو اس طرح سے جو ہے اس کی صفائی تو کرتے ہیں لیکن کبھی اوٹھاتے نہیں ہے جو ڈے کو اور اس کے باوجود پھر اس کو جو ہے تس کا جس کا تس خوڑ دیا جاتا ہے اور فلڈ بھی باقی ادھیکاری کو پر اس کی جو ہے کاروائی ہونی چاہیے موسیقی موسیقی